اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم بلنڈر میں آپ کیسے اپنے موڈلز کو اور اپجیکٹس کو کلر کرتے ہیں ان میں کیسے میٹیریل اپلائی کرتے ہیں تو جو بیسٹ وی ہے اپنے اپجیکٹس کو کلر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اپجیکٹس میں امپورٹ کریں اور اس کے ثروع اپنے اپجیکٹس جو ہیں آپ کے ان کو کلر کریں تو ہم اس ویڈیو میں بھی اسی چیز کو کور کریں گے کہ ہم کیسے ایک پیلٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں تو پیلٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی براؤزر اپن کر لیں تو یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے lowspec.com یہاں پہ جا کے آپ کو پیلٹ لسٹ میں جانا ہے یہاں پہ اس پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ ملٹیپل پیلٹس آپ کو اویلیبل ہوں گے کوئی بھی پیلٹ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیٹس دیکھیں کہ ہم یہاں پہ یہ پیلٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ڈاؤنلوڈ پیلٹ فائل اس پہ کلک کر دیں گے اور کوئی بھی اب یہاں سے اس کی ریزورشن دی گئی ہے کہ 1 پکزل 2 8 پکزل 32 پکزل تو کوئی بھی اب یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس پہ کلک کرتے ہیں ریٹ کلک کر کے save as اس کے بعد ہم آجنگے بلینڈر میں بلینڈر میں آنے کے بعد جس ابجیکٹ پہ ہم نے میٹیریل ایڈ کرنا ہے جس کو کلر کرنا ہے اس ابجیکٹ کو select کریں گے اور اس کے بعد شیڈنگ میں جائیں گے شیڈنگ میں جائنے کے بعد ہم نے میٹیریل ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ میٹیریل ایڈ ہوا پڑا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پیلٹ کو اس پروجیکٹ کو import کر لینا ہے import کرنا سے پہلے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوریزنٹل ہی ہے تو آپ کو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ روٹیٹ کر دینا رائٹ اس کے بعد اس کو امپورٹ کر لیں گے برنڈر میں امپورٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کلر نوٹ کو کنیکٹ کر دینا بیس کلر سے یہ ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ٹیکچر اپلائی ہو چکا ہے یہ تھوڑا سانہ ہمیں بلڈ شو ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لینئر میں آکر لینئر کی وجہ کر دینا ہے اس کے بعد ہم آج دیں گے یو بی ایڈیٹنگ میں یہ ہمارا پیلٹ ہے اس سے تھوڑا سا ہم پلوز کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ٹیکچر نے اپلائی ہوا شو ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آکے اس سے ٹیکچر کر دینا ہے کلر کو اب کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اے پرس کریں گے پوری اپ جیٹ کو سیلٹ کرنے کے لیے اس کے بعد اس پیلٹ پہ آکے آپ اے پرس کریں گے یہ جتنے بھی کلر اس پہ اپلائی ہو چکے ہیں وہ سارے سیلٹ ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پرس کرنا سکیل کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ سکیل ہو رہا ہے کلر بھی چینج ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے زیرو پرس کر دینا ہے اور انٹر اس پہ کیا ہو کہ یہ آپ کوئی ڈاٹ شو ہو رہا ہوگا یہ ایک ہی کلر پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ پورے اپجیکٹ پہ ایک ہی کلر اپلائی ہو چکا ہے تو اگر آپ نے ڈیفرنٹ کلر اپلائی کرنے ہے اس پہ لیٹس دیکھیں کہ آپ نے گرین کی بجائے کوئی اور کلر اپلائی کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ پیلٹ پہ آکر جی پریس کریں گے گریب کرنے کے لیے اس کے بعد جون سا آپ نے کلر اپلائی کرنا ہے اس پہ جا کر اس ڈاٹ کو جو وہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے لیٹ سی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بلو کلر اپلائی کرنا تو یہ ہو گیا اگر آپ نے ڈیفرینٹ فیسز پر ڈیفرینٹ کلر اپلائی کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تری پرس کریں گے ہم فیس سیلیکشن کے لئے تو اس کے بعد جس فیس پر آپ نے جوں سا کلر اپلائی کرنا ہے اس فیس کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر پیلٹ میں جا کے جی ڈو گریب اور یہاں پر آپ لیٹ سی کے ہم گرین کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں جی ٹو گریب اگر لیٹس سپوز کہ ہم ایک اور ابجیکٹ بناتے ہیں ٹیب میں جاتے ہیں ابجیکٹر موڈ میں شیفٹ اے یہاں سے ایک اور کیو بنا دیتے ہیں سوری یہاں پہ ہم آئیں گے ویو پور گزمو سے موف ٹو کو نیبل کر لیں گے اور یہاں پہ اس ابجیکٹر کو باہر نکال لیں گے اب آپ نے دیکھا کہ اس ابجیکٹ پہ کوئی بھی میٹیریل اپلائی نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ شیڈے میں جانا ہے اس ابجیکٹ کو سیلیکٹ کیا ہوا آپ نے تو یہاں پہ آپ نے میٹیریل پہ کلک کر دینا ہے تو وہ میٹیریل بھی ایڈ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے پیلٹ کو کنٹ کیا تھا آپ نے میٹیریل کے ساتھ وہ بھی سب کچھ آٹومیٹکلی کنٹ ہو چکا ہے تو آپ نے آپس آجانا ہے یو بی ایڈیٹنگ میں اور اگر وہی میتھڈ ہے کہ یہاں پہ ای پرس کریں گے سیلیکٹ کرنے کے لیے ایس تو سکیل اور زیرو پرس کر دیں گے اور انٹر یہ دوبارہ ڈوٹ جو ہے نا وہ صرف ایک ہی کلر پہ ہو چکا ہے تو یہ ایک ہی کلر اپلائی ہو گیا تو اگر آپ نے جون سب اپلائی کرنا ہے ای پرس کریں گے کمپلیٹیب جٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اس کے بعد اگر آپ نے کمپلیٹیب جٹ کو کوئی ایک ہی کلر دینا تو اس کے بعد جی ٹو گریب اور یہاں سے یہ کلر یہ ہو چکا ہے اسی طرح آپ اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹیب میشہ اس میں ڈیفرنٹ فیسز ہیں آپ نے کسی بھی فیس کو کوئی بھی کلر کرنا تو اس لیے یہاں سے آپ کلر کر سکتے ہیں بہت زیادہ آسانی سے تو چلیں گائز آج کی ویڈیو بس ہی ہیں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں شارل نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ